اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ماہ رجب ہے میٹھی ٹکیا تو ہر گھر میں بنتی ہی ہے آج ہم بنائیں گے میٹھی ٹکیا اگر آپ میری اس ریسیپی کو فولو کریں گے تو آپ کی ٹکیا بھی بہار سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ بنے گی تو چلے اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے انگریٹ نوٹ کر لیجئے ہاف کیجی میدہ لیں گے ہاف کیجی میدہ لیا ہے تو اس میں ڈھائی سو گرام چینی لی ہے میں نے میں نے چینی کو پہلے پیس لیا ہے ڈھائی سو گرام ہی سوجی لیں گے ایک کپ دودھ لیا ہے میں نے 5 ٹیبلے سپون ملٹیڈ گھی لیا ہے میں نے 1 کپ پاودر ملک لیں گے ہاف کپ پیسا واناریل لیں گے 2 ٹیبلے سپون کے برابر اس میں تیل جائے گا 1 ٹی سپون الائچی پاودر لیں گے اب ہم ڈو بنا لیتے ہیں ایک برطن میں ہم سب سے پہلے میدہ ڈالیں گے اور اس میں سوجی بھی ڈال دیں گے سوجی ڈالنے کے بعد پسیوی چینی ڈال دیں گے ہم اب اس میں پاودر ملک بھی شامل کر دیں گے اور پیسا واناریل بھی ڈال دیں گے اس میں ساتھ ہی اس میں تیل بھی ڈال دیں گے ہم لائچی پاودر بھی شامل کر دیں گے اس میں اب ان سب چیزوں کو ہم ڈرائے مکس کر لیں گے پہلے ہاتھ سے تاکہ یہ ایک ساتھ سپچی سے مکس ہو جائے ہم نے اسے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں گھی دالیں گے گھی کو میں نے پہلے میلٹ کر لیا تھا گھی نالنے کے بعد ہم ہاتھ سے اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالیں گے اور اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کریں گے جہاں ہمیں دودھ ڈالنے کی ضرورت ہوگی وہاں ہم آٹو ڈال لیں گے یہ دیکھیں ہم نے دو تیار کر لی ہے اسے ہم نے دوسرے بطن میں کنورٹ کر لیا ہے اب اسے ہم پڑنا مٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ دو ہماری سیٹ ہو جائے ایسی تکنیس ہونے چاہیے اس کی نہ زیادہ ہار نہ زیادہ سوف اب ہم سرپیس پر تھوڑا سا اوئل لگا لیں گے اب تھوڑی سی ڈال لیں گے ہم یہ دیکھیں اسے ہاتھ سے ایسے پریس کر لیں اب بیلن سے اسے بیل لیں گے ہم اس سے زیادہ پتلا نہیں بیلیں گے ہم موٹا ہی بیلنا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں کٹر بھی لیا ہے یہ کٹر میرے پاس سائز میں تھوڑا بڑا ہے اس سے میں نے ایک کٹوری لی ہے اس کے ایجز شارپ ہے اس سے ہم کٹ کریں گے آپ ٹکیوں کو گلاس سے بھی کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں کٹ کرنا ہے اس طرح ہم ہٹا دیں گے یہ دیکھیں ٹکیوں ہمارے پاس تیار ہے اب ہم اسے سائز میں رکھ دیں گے آپ ٹکیوں کو ہارڈ شیپ کی کٹر سے بھی کٹ کر سکتے ہیں ٹکیوں کو ہمیں اتنا موٹا کٹ کرنا ہے اور یہ فرائے ہونے کے بعد بھی پھولے گی ٹکیا تو ہم نے کٹ کر لی ہے اب بار ہی آ جاتی ہے اسے فرائے کرنے کی ایک کراہی میں میں نے پہلے سے آئل گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں ٹکیا ڈالیں گے ون بائی ون ٹکیوں کو ہمیں آئل میں آئل لیپ نہیں کرنا ہے صرف تھوڑی ٹکیا ڈالنی ہے تاکہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے چولے کی آنچ ہمیں میڈیم بھی رکھنی ہے یہ دیکھیں ایک سیٹ فرائے ہو چکی ہے اب اسے ٹرن کریں گے اور دوسری سیٹ بھی اسی طرح سے فرائے کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹکیا پھول چکی ہے ٹکیا فرائے ہو چکی ہے ہماری اب ہم اسے ایک چھنی میں نکال لیں گے تاکہ ٹکیوں کو ایکسرا آئل نکل جائے اب ٹکیوں کو ایک پلیک میں نکال لیں گے ہم اسی طرح سے ہم تمام ٹکیوں کو فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے ساری ٹکیا فرائے کر لی ہے مزیدار ٹکیا ہماری تیار ہے آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مہار سے کرسپی اندر سے سوف آپ میرے بنا یہ میتھڈ سے کیجئے گا تو بلکل آپ کی ایسی ہی ٹکیا بنے گی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تھینکس ور ووچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ